اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ امید ہے حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور رکھے حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے افطار کے لئے منی پیزا کی ریسی پلائی ہوں جس کو آپ ویڈاوٹ اون توے یا کسی فرائنگ پین میں بھی ہسانی سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے دروش شیف پڑھئے اب میں ایک حدیث شیئر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داہل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا احلاق ہے ریسی پی کا آغاز کریں گے سب سے پہلے میں نے میدہ لیا تھا ڈھائی کپ یہ اس کے بعد میں نے نمک لیا ایک ٹی سپون اویل لیا دو ٹی بل سپون چینی وی تھی ایک ٹی سپون ایسٹ لیا تھا ایک ٹی بل سپون کے ایک ساشے ملک پاوڈر دو ٹی بل سپون اور نیم گرم پانی اس کو گوننے کے لیے لیا تھا سب سے پہلے میدے کو چھان لیں گے چلنے کی مدد سے اس کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت اچھا یہ ڈو بنتی ہے سارا میدہ میں نے چھان لیا اس میں سارا چیزیں ہسا ہسا شامل کروں گی نمک چلا گیا انسٹینٹ اس چلا گیا چینی بھی چلی گئی اس کے بعد ملک پاوڈر چلا گیا یہ اپشنل ہے نہ ہو تو بے شک نہ ڈالیں سکپ بھی کر سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا ملائیں گے ہاف آئیل میں پہلے اس میں شامل کروں گی ایک ٹی بل سپون باقی آئیل جو ہے وہ بعد میں شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ آرام سے آپ کی انگلی برداشت کر سکے بہت تیز گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور تھنڈا بھی نہیں اب یہ میں نے سوفٹ سی ڈو بنا لی ہے اس کو میں کسی ڈبے میں ڈال کے ڈکن والے میں گرم جگہ پر تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے تک رکھوں گی تاکہ یہ رائس ہو جائے باقی کا آئیل میں اس کے اوپر اپلائی کر دوں گی اب چاہیے تو کلنگ فائل بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر جتنی دیر ڈال آئیس ہوتی ہے ہم اس کی فیلنگ بنائیں گے مسالے جو جائیں گے وہ کچھ جو ہیں سرخ مرچ کا پوڑر جائے گا ایک ٹیبل سپون تکہ مسالہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سوئے ساس ایک ٹی سپون چلی ساس ایک ٹیبل سپون اس کے بعد اوئل جائے گا جنجر گارلک پیسٹ یعنی کی ادریک لسن کا پیسٹ ٹیبل سپون تماتر ایک عدد لے کر کپسیگم یا شملہ مرچ ایک عدد لارج لے کر اس طرح سے کیوبز کٹ لیا تھے سیٹ نکال کے اسی طرح پیاز کو بھی کیوبز کی شکل میں میں نے کٹ لیا تھا ایک عدد لے کر اس کے بعد چکن میں نے آدھا کلو لیا تھا اور اس کو چھوٹے چھوٹے چھنکس میں کٹ لیا تھا موزریلا اور چیٹر چیز مکس چیز میں نے استعمال کیا ہے یہ ایک بلوک جائے گا اس کے بعد اولیوز ہیں بلیک یہ بھی جائیں گے اس کے اندر ہسپے ضرورت اور گھر کی بنی ہوئی یہ پیزا ساس بھی جائے گی اس کے اندر سب سے پہلے چولا آن کر کے لو فلیم رکھیں گے پہلے ہم شروع میں آئل ڈال لیں گے تھوڑا سا جب گرم ہو جائے اس کے اندر ہم لسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے اب اس کا چکن کا گلر چینج ہونے تاک اس کو ہم پکائیں گے اب سوئ ساس شامل کریں گے چلی ساس شامل کریں گے اس کے بعد نمک ڈال دیں گے سا سا چمچہ چلاتے رہیں گے اس کے بعد تکا مسالہ اس میں چلا گیا سرخ مرچ کا پاورڈر یہ چلا گیا کم زیادہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھیں گے دس منٹ ہو گئے چکن ہمارا کافی حد تک گل چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے یہ اب سبزیاں ٹوماتر سب سے پہلے اور پیار اور شملا مرچ یہ میں زیادہ کوک نہیں کروں گی ان کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پانی جو بعد میں جو نجلیز کریں گی وہ پھر پکنے میں آسانی ہو جائے گی ڈو کی طرف آتے ہیں ڈو ہماری رائس ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی اور اب اس کو تھوڑا سا دبارہ دو دن منٹ نیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنائیں گے جتنے بن سکیں میں نے چار عدد بنائیں اور اس کے ہم بیلنے کی طرف سے بیل لیں گے بہت زیادہ باریک بھی نہیں بیلنا آپ نے تقریباً ہاف انچ اس کا رکھنا مطا ہی اب ایک کوکی کٹر یا کسی جار کے ڈکن کے ساتھ اس کے آپ گول گول بیزیں کٹیں گے کسی بھی مناسب سائز کا جس سائز آپ رکھنا چاہیں تو اس سائز کا آپ ڈکن استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح میں یہ ساری روٹیاں بنا کے اس کے بیزیں کٹ لوں گی فرائنگ پین کو میں نے انچولے پر رکھا اس کے اوپر میں نے بہت لوہ فلیم رکھنا ہے بلکل جیسے چاولوں کو دم کے لئے رکھتے ہیں جب یہ ذرا گرم ہو جائے تو فوق کی مدد سے اس طرح اس کے اندپریک کر لیں گے تاکہ یہ پھولے نہیں ایک سائیڈ جب ہلکی سی کوک ہو جائے ہلکا سا اس میں براؤن کلر آجائے اور اوپر ببرز آجائے تو اتار لیں گے اوپر والی سائیڈ کو کوک نہیں کرنا یہ بات میں کریں گے اس طرح سے نیچے سے ہلکا سا براؤن کلر لانا جائیں اب اسی طرح کر کے سارے ملے بنا لوں گی میں یہ جو وائٹ والی کچھی سائیڈ ہے اب یہ ہم نیچے کریں گے میں نے اس کو فرائنگ پین کو اتار لیا چولے سے پہلے اس کی ٹاپنگ کروں گی اور بعد میں اس کو دوبارہ چولے پر رکھوں گی تاکہ یہ جلے نہیں پیزا ساس سب سے پہلے لگایا تھوڑا تھوڑا پھر چیز لگا دیا موزرلہ اس کے اوپر ہم نے جو چکن کی ٹاپنگ بنائی تھی وہ رکھیں گے سبزیوں اور چکن کی اس کے بعد آلیوز لگا دیں گے مرضی سے جتنے لگانا چاہیں گرین آلیوز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے باس ہوں تو اس کے بعد چیز جتنا جنا سکتا ہے اس کے اوپر لگا لیں گے سب سے ہر میں یہ اور ایگانو میں نے لگا دیا تھا تھوڑا تھوڑا ایک چھٹکی ہرے کے اوپر اب اس کو دوبارہ سے چولے کی طرف لے کے جائیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ان کو ہم تقریباً پانچ سے دس منٹ تک کھوک کریں گے جب تک چیز ملٹ نہ ہو جائے تیز آل کی وجہ سے جل سکتا ہے دس منٹ تقریباً ہو گئے ہیں چیز ملٹ ہو گیا ہے نیچے سے بھی کھوک ہو چک ہے اب یہ ہم پلیٹر میں ڈیش آؤٹ کر لیں گے اسی طرح میں سارے بنا لوں گے پلیٹر میں یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا گولڈن آیا خوبصورت کھک ہوا ہے اور اوپر سے بھی کتنا اچھا سا ملٹ ہو کے خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت مزدہ رہا ہے افتاری میں بنائیں چائے کے ساتھ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے نیچ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ